السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے اعتقاف سے متعلق چند سوالوں کا انتخاب کیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان سوالوں کے جوابات کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اعتقاف کسے کہا جاتا ہے اعتقاف کی تعریف کیا ہے اعتقاف کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کا ایک خاص قیفیت کے ساتھ مخصوص دنوں کے لئے مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا تاکہ لیلت القدر تلاش کی جائے اور اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی حاصل کی جائے دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتقاف کہاں کیا جائے تو اس سوال کے جواب محرز یہ ہے کہ اعتقاف مسجد میں ہی کیا جائے گا بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد میں کیا جائے جہاں جمعہ کا احتمام ہوتا ہو تاکہ جمعہ کے دن اس کو کہیں اور جانا نہ پڑے اعتقاف مسجد ہی میں ہوتا ہے گھر میں یا دکان میں یا مکان وغیرہ میں رہائشی جگہوں میں اعتقاف نہیں ہوتا خواہ مرد اعتقاف کرے یا خواہ عورتیں اعتقاف کریں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشادت سرمایا جب تم اعتقاف کی حالت میں مسجدوں میں رہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو تو یہ سب سے واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اعتقاف مسجد ہی میں ہوتا ہے گھر یا دکان وغیرہ میں اعتقاف نہیں ہوتا ہاں اگر عورتیں مسجد میں اعتقاف کرتی ہیں تو ان کے لئے پردے کا خصوصی احتمام ہونا چاہیے تاکہ مردوں سے ان کا اختلاعات نہ ہو مردوں سے وہ بالکل الگ تھلگ رہے ہیں اعتقاف سے متعلق ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ اعتقاف کا مقصد کیا ہے تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اعتقاف کا مقصد لیلت القدر کا حصول ہے جس رات کو اللہ رب العالمین نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اعتقاف سے متعلق صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر آٹھ سو تیرہ ہے اس میں پڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعی کو بیان کیا گیا ہے جس کے راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ چلو فلان اخلستان چلیں سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کر لیں گے چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ ہو لیے میں نے راستے میں کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ نے شب قدر سے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہو تو اسے بیان کیجئے تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا اور ہم لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اعتقاف کیا لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے جس لیلت القدر کی تلاش ہے وہ آگے ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں بھی اعتقاف کیا آپ کے ساتھ ہم نے بھی اعتقاف کیا جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ جس لیلت القدر کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا وہ دوبارہ کر لے کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہیں یہ سبھی بخاری کی 813 نمبر کی روایت ہے اس روایت سے ابہ ثابت ہو گئی کہ اعتقاف کا مقصد لیلت القدر کو حاصل کرنا ہے اس لئے ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرنا چاہیے تاکہ ہمیں لیلت القدر مل جائے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اعتقاف سے متعلق چوتھا سوال یہ ہے کہ اعتقاف کے آداب کیا ہیں تو اعتقاف کے آداب میں سے سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ جو شخص بھی اعتقاف کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کی 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور وہیں پہ افطار کرے وہیں مغرب کی نماز ادا کرے اور پوری رات مسجد میں اللہ کی عبادت اور ذکر و عسکار میں گزارے اس کے بعد 21 رمضان کو فضر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے معتقاف میں داخل ہو جائے یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور 21 رمضان کو جب وہ نماز فضر پڑھنے کے بعد اپنے معتقاف میں داخل ہوگا اس وقت سے لے کر کے وہ عید کا چاند نکلنے تک اعتقاف کی حالت میں رہے گا جب عید کا چاند نظر آ جائے گا تو پھر اعتقاف کی مدد ختم ہو جائے گی وہ مسجد سے باہر آ جائے گا اور اعتقاف سے متعلق دوسرا عدب یہ ہے کہ جو شخص اعتقاف کی حالت میں ہو اپنے معتقاف میں بیٹھا ہو اسے چاہیے کی شدید ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے مثال کے طور سے کوئی ایسا شخص اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے جس کا کھانا کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہے تو ایسا شخص کھانا کھانے کے لیے مجبوری کی صورت میں گھر جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی ایسی مسجد میں اعتقاف کر رہا ہے جہاں پہ باتروم وغیرہ کا نظم نہیں ہے قضائے حاجت وغیرہ کے لیے انتظام نہیں ہے تو ایسا شخص نہانے کے لیے اور قضائے حاجت وغیرہ کے لیے بھی اپنے گھر جا سکتا ہے اس کی دلیل عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کی حالت میں ہوتے تو شدید ضرورت کے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے یہ صحیح بخاری کی دوہزار انتیس نمبر کی روایت ہے اسی طرح عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اعتقاف کرنے والا نہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے گا نہ نماز جنازہ میں شریک ہوگا اور نہ اپنی بیویوں سے مباشرت کرے گا اسی طرح عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اعتقاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کرے نہ نماز جنازہ میں شرکت کرے اور نہ ہی اپنی بیویوں سے مباشرت کرے ہاں اگر کوئی نماز جنازہ مسجد میں ہو رہی ہو جس مسجد میں وہ اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز جنازہ آدھا کر سکتا ہے لیکن کسی کی نماز جنازہ آدھا کرنے کے لیے وہ دوسری مسجد میں یا دوسری جگہ نہیں جا سکتا تو یہ اعتقاف سے متعلق یہ چند سوالوں کے جوابات تھے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اعتقاف کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہمیں اعتقاف کے ذریعے علیلت القدر حاصل فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ